اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا الحمدللہ وکفافا والسلام علی عبادہ الذین اسلفا اما بعد زلحجہ کا مہینہ قریب ہے اور اس کے پہلے نو دن بڑے عظیم ہیں ساری دنیا سے حاجی حجاج مکہ تلمکرمہ مدینہ تلمنورہ پہنچ رہے ہیں اس لئے روایات میں آیا ہے کہ راتوں میں لیلت القدر قیمتی ہے اس کی برکت سے رمضان کی فضیلت ہے اور دنوں میں عرفہ کا دن ناوی کا دن یہ سارے سال میں افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے بیمار نہیں ہے سکت ہے تو نو دن روزے رکھیں آئیں تو نفلی لیکن عجر بہت زیادہ ہے ایک روزہ ایک سال کے روزوں نفلی روزوں سے افضل زلحجہ کا پہلا دن دوسرا دن دوسرا دن نامی تک اور اس کی راتیں لیلت القدر سے افضل بعض انہیں برابر بتائی ہیں بعض انہیں افضل بتائی ان دنوں میں حکم ہے زیادہ تقبیر و تحلیل پری جائے عبادت زیادہ کی جائے جو حج پر چلے گئے ہیں وہ وہاں عامال کر رہے ہیں اللہ نے یہاں رہنے والوں کو بھی محروم نہیں کیا ایک نفلی روزہ سال کے روزوں کے برابر رات کی عبادت لیلت القدر کی عبادت کے برابر نامی کے دن جو روزہ رکھے اس کے دو سال کے گناہ بناہ پچھلے سال کے بھی اور اندہ ایک سال سے عرفہ کا دن ہے نامی کا دن دسویں گیارویں بارویں تیرویں چار دن روزہ رکھنا حرام ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی قسم کھایا شاہد اور مشہود شاہد سے مراد یہی جمع ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے ایک نوجوان تھا حدیث شریف میں آتا ہے وہ نوجوان زل حجہ آتا روزہ رکھنا شروع کردے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا یہ کیوں رکھتا ہے اس نے کہا جی ایام حج ہیں حج کی تیاری کی جاری ہے شاعر اسلام ہے یہ بڑا عظیم مہینہ ہے آپ نے فرمایا اس کے ایک روزہ جو رکھے ایک سو غلام آزاد کرنا اور ایک سو گھوڑے جہاد میں دینا اور ایک سو اون اللہ کے راستے میں قربان کرنا اس کے برابر اللہ ایک دن کے روزے پر عجر دیتے اللہ میری دور تیری طرف ہے جائے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا